ڈوکاوری چینل دوستو ڈرامز سیریل میری اب کافی انٹریسٹنگ بن چکا ہے انوالی اپسور میں آپ کو یہ بھی دکھا جائے گا کہ یہاں پر رہیلہ کا آخر کار پلان کام کری جائے گا یہاں پر فاخر اب این اسی وقت چلا داتا ہے گھر سے جب اینی کی برتڑے ہوتی ہے اینی یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی برتڑے کو فاخر نے جو اینی نہیں کیا اور وہاں سے چلا گیا ہے اب یہاں پر اینی اپنی جگہ پر بہتی زیادہ پریشان ہوتی ہے لیکن دوسری جانب رہیلہ بہتی زیادہ خوش ہوتی ہے وہ حبیب کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ میں نے فاخر کو اس گھر سے بہتی دور بھی دیا ہے اب دیکھنا کہ اینی اور فاخر کے درمیان بہتی زیادہ دوریاں پیدا ہوئی جائیں گی اب یہی موقع ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان یہ طلاق کا کاغذ بھی ڈالی دیں حبیب اب یہاں پر جاتا ہے سیدھا اپنی بیگم کے پاس اور وہاں جا کر ایشا سے کہتا ہے کہ ایشا تم چاہے مجھ پر اتبار کرو یا نہ کرو یہ فاخر کبھی بھی اینی کو خوش نہیں رکھ پائے گا میں جانتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا ہر وقت آپ کی زندگی میں ٹینشن ہی لاتا رہا اور کبھی بھی آپ کو ایک پل بھی سکون کا نہ دیا اب میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ وہی سب کچھ ہو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے ایشا تم خود سوچو کیا تم خود چاہتی ہو کہ ہماری بیٹی کے ساتھ وہی سب کچھ ہو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ بات جیسی ایشا سنتی ہے تو وہ حبیب سے کہتی ہے کہ حبیب میں تو تم پر حیران ہوں تم بھلا اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے بلا سوچ سکتے ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اس کام کے پیچھے بھی بہت ہی گھٹیا چال ہو سکتی ہے اس لیے تم اپنی بیٹی کے بہترین کے لیے کبھی بھی نہ سوچو وہ کبھی بھی تمہارا کہنا نہیں مانے گی اور جو تم تلاک کی بات کر رہی ہونا ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی یہ تلاک کا کاغذ پکڑ کر گھر میں بیٹ جائے میں اپنی بیٹی کو اس طرح ٹوٹنے نہیں دوں گی اور میں بھابی جان سے بھی بات کرتی ہوں فاخر بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے اب یہاں پر دوستو فاخر تو اسی لیے گھر سے چلا گیا ہے وہ اب ہر وقت آمنہ کے ساتھ رابطہ کرتے ہی رہے گا اس کے سیدہ سے زیادہ قریب رہے گا اور اس طرح آمنہ بھی اب اس کی باتوں میں پھر سے آنا شروع ہو جائے گی اور آمنہ بھی اب یہی چاہے گی کہ وہ اپنی برانی محبت کو حاصل کر لے اور فاخر کے ساتھ وہ شادی کرنے کو بھی تیار ہو جائے گی دوستو اب ڈراما سیریل میری اب کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے یہ سارا کچھ آپ آنے والی بسوڑ میں دیکھنے جا رہے ہیں ہماری ویڈیو کو لائیک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا خدا حافظ